السلام علیکم بھنڈی کی سبزی تو ہر گھر میں بنای جاتی ہے اور ہر گھر میں پسند کی جاتی ہے لیکن آج بھنڈی کو میں بہت ہی مختلف طریقے سے بناوں گی جو بہت ہی چٹخردار تیار ہوگی جس کو کھا کر آپ کے گھر والے دیوانیں ہو جائیں گے اور کچھ میں ایکسٹرا ایسے چیزیں ڈالوں گی جس سے آپ کی بھنڈی کا ٹیس بہت ہی لا جواب ہو جائے گا اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے تو آج کی چٹخردار بھنڈی کو بنانا شروع کرتے ہیں چٹخردار بھنڈی بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم بھنڈی کا مسالہ تیار کر لیں گے اس کے لئے ہم نے ادھا کپ دے لیے ادھا چمچ ہم جوین شامل کریں گے اور ہلکا سا ہاتھوں میں کریسٹ کار لیں گے ادھا چمچ سفید زیرا ایک چمچ کٹا دھنیا ایک چمچ صرف لال میچ کا پاورڈر ادھا چمچ کٹی لال میچ کا پاورڈر ادھا چمچ ہلدی پاورڈر ادھا چمچ نمک یا اپنے ٹیش کے مطابق کم یا زیادہ بھی نمک ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ سارے مسالے ہم مکس کریں گے مسالے ہم نے یہ مکس کر لیا ہے بھنڈی فرائی کرنے کے لئے ہم اس بھی ضرورت یعنی ایک کپ کے قریب اوئل لیں گے ون کیجئے ہم نے یہ بھنڈی لیے بھنڈی کو ہم نے اس طرح کیوبز میں کٹ کر لیں اوئل کے اندر فرائی کریں گے بھنڈیوں کی کٹنگ کرتے ہوئی یہ ہم نے دو سے تین ہری مرچے بھی ڈال دی تھی تاکہ وہ بھی فرائی ہو جائیں سکسٹی پرسنٹ ہم بھنڈی فرائی کریں گے سیونٹی پرسنٹ ہماری بھنڈیاں فرائی ہو گئی ہیں اب ہم اوئل سے نکال لیں گے اسی اوئل کے اندر ہم ایک ادت پیاس شامل کریں گے پیاس کو ہم نے بلکل باری چوف کر لیا ہے پیاس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے پیاس ہمارے ہلکے سے گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم لیں گے دو ادت ٹوماٹر ٹوماٹر سافٹ ہونے تک ہم بھون لیں گے ٹوماٹر ہمارے ہلکے سے سافٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے جو مسالے دہی کے اندر مکس کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے تقریبا ہم ایک سے دو منٹ بھون لیں گے تاکہ دہی کا پانی ایک دم ڈرائے ہو جائے مسالے کو ہم نے تین سے چار منٹ بھون لیا ہے اور دہی کا پانی بھی ایک دم ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم نے جو بھنڈی فرائی کر کے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ہم مکس کریں گے بہت ہی مزیدار بھنڈی بن کر تیار ہے بہت ہی یہ چڑھ خاردہ تیار ہوئی ہے آپ یہ بھنڈی میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہمیشہ کی طرح اگر میری آج کی ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آن ویڈیو کو بھی سلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح نئے نئے ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہا ہوں ایک اور مزیدار نئے ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ